بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضالحکمہ چینل کی طرف سے میں حکیم فیضی الدلشاد اپنے بیورز کو امرود کے متعلق اس کے افعال اس کی صناق اس کا مزاج اور استعمالات کے متعلق بتاؤں گا الحمدللہ اپنے بیورز کے لئے کوشش کرتا ہوں کہ اچھے اچھی ویڈیوز لے کر حاضر ہوں تاکہ تمام حضرات کو ان قدرتی اجزاء سے فائدہ حاصل ہو سکے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی میری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں یہ دیکھیں جی امرود اس کو کناری زبان میں جام پھل سندھی میں جائے پھل بنگالی میں پیارا میراتھی زبان میں پیرو سریکی میں امرود پنجابی میں امرود اور انگریزی میں گواوا کہتے ہیں شناخت کے اعتبار سے یہ مشہور پھل ہے لذیذ اور شیری ہوتا ہے مزاج کے اعتبار سے گرم درجہ اول اور تر درجہ اول افعال کے اعتبار سے یہ مقوی قلب مفرح قلب ہے قبل از توام اگر اس کو کھانے سے پہلے کھایا جائے تو یہ قبض پیدا کرتا ہے اگر اس کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کیا جائے تو یہ ملین توام ہے استعمالات کے اعتبار سے امرود کے کھانے سے تفریح و تقویت قلب حاصل ہوتی ہے اس میں غزائیت بھی ہے اور کسرت استعمال سے نفخ و کراکر پیدا کرتا ہے یعنی یہ اپھارہ پیدا کرتا ہے بعض لوگ امرود کو کھانسی میں مفید بیان کرتے ہیں نفع خاص مقوی قلب موزر نفخ یعنی اپھارہ پیدا کرنے والا اور موررے سے کلنج ہے مقام پدش پاکستان میں صوبہ پنجاب صوبہ سندھ میں اس کے باغات کسرت سے ہیں مسلح یعنی اس کی اصلاح کے لیے زنجبیل یعنی سونڈ فلفل سیا یعنی میرے سیا اور نمک توام ہیں بدل اس کا سیب اور ناشپاتی ہے مقدار خوراک باقدر حضم مزید تحقیقات چھال اور پتوں کے کیمیاوی تذیعہ سے پتا چلا ہے کہ اس میں نیک ایسڈ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے مقابی yes م �کول بلکتا astب س detectا چلا بھی